اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی ملک میں لیگ کروانے کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں نمبر ون فیم ایسٹی وہ ملک یہ شو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس ملک کی مقبولیت کتنی ہے اس ملک میں امن کتنا ہے اور اس ملک کی سیاست میں استحقان کتنا ہے اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے گیم کے حوالے سے وہ یہ ہے اڈاپٹ ہیڈن ٹیلنٹ اس ملک میں جتنا بھی ٹیلنٹ پیچھے چھپا ہوئے اس کو سامنے لنا یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی میچ سٹارٹ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارا دشمن اس پر اٹیک ضرور کرتا ہے ہمارے امن کو ہمارے استحقام کو ضرور خراب کرتا ہے اس طرح لاسٹ بی ایس ایل میں کوئٹا میں بھی دھماکا ہوا ہے کراچی میں بھی ہوا ہے اس سے پہلے جب سری لنکا کی ٹیم پاکستان میں آئی تھی تو ان کو بھی ہٹ کیا گیا تھا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ پاکستان کے استحقام کو خراب کیا جائے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ گیم کی سب سے بڑی وجہ فیمیسٹی ہے اور دوسری جو وجہ ہے وہ ہے اڈاپٹ ہیڈن ٹیلنٹ اس طرح کئی ملکوں میں ڈیفرنٹ قسم کی لیگز شروع ہیں ہم بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے بگ بیش لیگ ہے آئی پیل ہے بی پیل ہے پاکستان سوپر لیگ ہے اور سپیشلی ہم ڈسکس کریں گے کمپیر کریں گے پی ایس ایل ورسز آئی پی ایل فکرانت گپتہ جو کہ انڈیا کا یوٹیوبر ہے کافی فیمس بندہ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر کوالٹی آف گیم دیکھنی ہو تو آپ پاکستان کا رخ کریں جی بلکل صحیح کہا انڈیا کے جو پلیئرز ہیں آئی پی ایل میں کھیلنے والے وہ موسٹ آف تو باہر سے خریدتے ہیں اور کروڑوں میں خریدتے ہیں ان کو پاکستان میں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اپنی ہی بچوں پہ پاکستان کے ہی لڑکوں پہ اس طرح پاکستان سوپر لیگ نے بہت سارے پلیئرز پروڈیوس کی ہیں جس میں شاداب خان ہے حارس رعوف ہے محمد نواز ہے شاہین افریدی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ان بچوں نے ان کھلاڑیوں نے بہت اچھی پرفارمس دکھائی اور پاکستان کو فائنل تک لے گئے اور آخر کار انگلینڈ سے فائنل میں ہار گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہین افریدی انجر ہو گیا تھا میں بھی پاکستان جی جاتا اور اب ہم کریں گے کمپیئر آئی پی ایل ورسز پی ایس ایل اور آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل آئیکن پہ پریس کریں اور سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی 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 موسیقی